پی ٹونٹی ورڈ کپ کی شروعات ہو چکی ہے کوالی فائر راؤنڈ کے مقابلے کھیلے جا رہے ہیں اس کے بعد بائیس اکتوبر سے سوپر بارہ کے مقابلے کھیلے جائیں گے بھارت کا پہلا مقابلہ تئیس اکتوبر کو پاکستان کے ساتھ ہے اس مقابلے سے پہلے بھارتیہ کپتان روحید شرما نے بتایا کہ بھارت اس ٹورنمنٹ میں کس پلان کے ساتھ اترے گا اس ٹورنمنٹ میں بھارتیہ ٹیم پاکستان، بنگلہ دیش اور دکشن افریقہ جیسی ٹیموں کے ساتھ ہے پچھلے سال بھارت اپنے شروعاتی دو مقابلے ہار کر گروپ سٹیل سے باہر ہو گیا تھا اس بار ٹیم انڈیا کی کوشش دوسری بار یہ ہے ٹورنمنٹ چیتنے کی ہوگی ٹی ٹونٹی ورڈ کپ میں بھارت کے پہلے مقابلے سے پہلے بی سی سی آئی نے روحید شرما کا ایک ویڈیو شیئر کیا ہے جس میں ہٹمین نے کئی اہم ملدوں پر بات کی ہے روحید نے سب سے پہلے کہا کہ ٹی ٹونٹی ورڈ کپ میں بھارتے ٹیم کی کپتانی کرنا گروپ کی بات ہے بہر اسے لے کر بہت اتصاہیت ہیں یہاں ان کے پاس کچھ خاص کرنے کا موقع رہے گا جب بھی ورڈ کپ ہوتا ہے تو کھلاڑی کافی اتصاہیت ہوتے ہیں یہ بڑا ٹورنمنٹ ہے لیکن ہم اس پر زیادہ بات نہیں کرتے ہیں اس سے ہمیں اپنے پلان پر عمل کرنے میں مدد ملتی ہے روحید نے آگے کہا کہ بھارت اپنے گھر میں لگتار دو سریز جیتکس آسٹریلیا پہنچا ہے حالانکہ آسٹریلیا میں کھیلنا الگ چنوتی ہوگی کچھ کھلاڑی پہلی بار یہاں کھیل رہے ہیں انہیں بھی حالاتوں کے ساتھ بہتر تالمیل بٹھانا ہوگا اسی وجہ سے بھارت کے ٹیم تھوڑا پہلے آسٹریلیا پہنچی تھی موسیقی